اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جس طرح بعض لوگوں کو خاص فرمایا بعض انسانوں کو اپنی رحمت سے اپنا خاص بنا لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض گھڑیوں کو بعض راتوں کو اور بعض مہینوں کو بھی فضیلت عطا فرمائی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بعض ایسے اوقات عطا کرتا ہے جس میں وہ اپنے بندوں کے لیے عجر و ثواب میں بے انتہا اضافہ فرما دیتا ہے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں پا سکیں عمل تھوڑا کریں اور اللہ تعالیٰ اس پر عجر عظیم عطا فرمائے انہی مقدس ایام میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جو اپنی فضیلتوں کے لحاظ سے برکتوں سعادتوں رحمتوں اور بے پناہ رب کی عطاوں کا مجموعہ ہیں اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتا ہے اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام خود رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فرمائے شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے رمضان المبارک سے ایک دن قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقائدہ خطبہ ارشاد فرمایا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود ہمیں بلا کے رمضان کی عظمتیں بیان فرمائی رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے کیوں تاکہ امت کے دلوں میں رمضان المبارک کے لیے خاص گنجائش پیدا ہو کسی شخص کے آنے سے پہلے اگر اس کے استقبال کی بات کی جائے اس کی فضیلت کی بات کی جائے اس بندے کی بلندی درجات کا ذکر کیا جائے اور یہ بیان کیا جائے کہ وہ بڑی فضیلت والا شخص ہے تو دل کے اندر اس شخص کی عظمت بیٹھتی لوگ بڑے شوق زوق سے بڑی دلچسپی اور دل جمی سے اس کا انتظار کرتے ہیں کہ فلان بڑا آدمی آرہا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام جس مہینے کی خود عظمت بیان فرمائیں اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ احتمام کر کے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ شابان کا آخری دن تھا حضور علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اے لوگو تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا وہ تم پر سایہ کرنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے فرمائیں یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور رات کا قیام رب کریم نے نفل رکھا ہے اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے جو اللہ کے قرب کی نیت سے اس مہینے میں نفل ادا کرے گا اللہ اسے فرض کے برابر عجر عطا فرمائے گا اور فرمایا جو اس ماہ مقدس میں فرض ادا کرے گا اللہ دوسرے مہینوں کے بدلے ستر گناہ زیادہ عجر عطا فرمائے گا اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کی جزا جنت ہے اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ غوربہ پروری اور غم خاری کا مہینہ ہے اور کریم فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے فرمائے یہ وہ مہینہ ہے جس میں کسی بندے نے اگر کسی کو روزہ افطار کرایا تو حضور فرماتے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی اور اس کی گردن کو دوزق سے آزاد کر دیا جائے گا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو ہر شخص اتنی طاقت یا نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے تو حضور فرمانے لگے یہ جو بخشش والی فضیلت ہے جہنم سے آزادی والی فضیلت یہ تو اس شخص کو ملے گی جو ایک خجور سے روزہ افطار کرا دے جو پانی کے گھونٹ سے روزہ افطار کرا دے یہ اس مہینے کی شان ہے یہ اس مہینے کی عظمت ہے کہ رسول اللہ غریب ہیں بعض لوگ نہیں اتنی طاقت رکھتے فرمایا پانی کا گھونٹ خجور کا لکمہ اس کے ساتھ اگر تم یہ سعادت پالوگے تو یہ عظمت تو تمہیں تب بھی مل جائے گی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو روزہ دیار کو سیر کر کے کھلائے گا اسے تو اللہ تبارک و تعالی میرے حوزے کوسر سے جام پلائے گا اور ایسا پلائے گا ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلاک جس کا نشہ عمر بھر رہے فرمایا اللہ تعالی اسے میرے حوزے کوسر سے جام پلائے گا اور ایسا پلائے گا کہ پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس مہینے کی عظمت بیان کی یہ اس بات کو یاد رکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے رمضان کے آنے سے پہلے خود خطبہ دیا یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس کی شانے امام الانبیاء بیان فرما رہے ہیں امت کو تھوڑا سا اپنے ذہن کو کھول کر یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر وہ مہینہ کتنی کو عظمتوں والا ہے جس کی عظمت خود رسول رحمت نے بیان فرمائی ہے حضور علیہ السلام فرمانے لگے یہ وہ مہینہ ہے جس کے شروع میں رحمت ہے پہلے دس دنوں میں رحمت ہے اور فرمایا جو اس کا درمیانی اشرا ہے وہ بخشش والا ہے اور اس کا آخر جو ہے وہ دوزخ سے آزادی کا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اس مہینے میں اپنے غلام سے تخفیف کرے گا اللہ اسے بخش دے گا اور آگ سے آزاد کر دے گا اپنے ملازمین پر اپنے خدام پر اپنے غلاموں پر جو اس ماہ مقدس میں تخفیف کرے یعنی صرف روزہ نہ رکھے تھوڑا سا جو اپنے ماتاہت ہیں ان کا بھی خیال رکھے نیرا بھوکا پیاسا نہ رہے دوسروں کا بھی تھوڑا سا احساس کرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں تو یہ بات بیان فرمائی کہ جو رمضان کی خیر سے محروم رہ گیا جو کہ رمضان کی فضیلت بہت زیادہ ہے عظمت بہت زیادہ ہے فرمایا جو رمضان کی خیر سے محروم رہ گیا سمجھ لو پھر وہ محروم ہی رہ گیا اور جو رمضان میں خیر پا گیا وہ ساری رحمت ہی پا گیا اس کو اللہ تبارک وطالعہ کی خاص کرم نوازیاں نصیب ہو گئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں دعائیں گویا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں بندوں کی التجائیں پہنچتی ہیں لوگوں کی عبادات پہنچتی ہیں دروازے کرم کے کھول دیے جاتے ہیں اور حضور فرمانے لگے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اس ماہ مقدس میں وہ عظمتیں ہیں وہ فضیلتیں ہیں کہ بندہ مومن کا تعلق خدا کی رحمت کے ساتھ اللہ کے فضل کے ساتھ بارگاہ خداوندی کے قرب کے ساتھ وہ تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا جو اپنا رمضان کے ساتھ تعلق تھا بڑا گہرا تھا حضور کی جو اپنی محبت تھی رمضان المبارک کے ساتھ وہ بڑی گہری تھا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنی آدات تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ آدات نہیں بدلتی وہ رمضان میں کوشش کریں سارا کچھ ہی بدل جائے گا رمضان ایک ایسا عملی پہلو ہمارے سامنے رکھتا ہے دیکھیں نا کوئی آدمی صبح سات بجے اٹھتا ہے کوئی نو بجے اٹھتا ہے کوئی خدا کی فضل سے توفیق سے فجر میں اٹھتا ہے لیکن رمضان میں عادت بدل گئی سارے سہری کے وقت اٹھ رہے ہیں کوئی ناشتہ فجر کے بعد کر رہا تھا کوئی دس بجے کوئی بارہ بجے رمضان میں سارا کچھ ہی بدل گیا سب کو سہری کھانی عادتیں تبدیل کی جا سکتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص محبت کا رشتہ رمضان کے ساتھ صحابہ فرماتے رمضان وہ خوبصورت مہینہ تھا جس میں محبوب قیدیوں کو بھی آزاد کر دیتے ہر سائل کو حضور عطا فرماتے اور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں حضرت جبریل حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے یعنی حضور قرآن مجید جناب جبریل کو سناتے اور جناب جبریل امین علیہ السلام قرآن پاک نبی پاک کو سناتے اور فرماتے ہیں یہ ہر سال کی روٹین تھی اور جس سال سرکار کا وشال ہوا اس سال نبی پاک نے دو قرآن مجید دو دفعہ قرآن پاک حضرت جبریل امین کو سنایا اور جناب جبریل امین نے بھی دو دفعہ قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کو سنایا یہ خاص شغف نبی پاک علیہ السلام کا رمضان المبارک کے ساتھ حضور رمضان شریف میں اعتقاف فرماتے اور ہمیشہ اعتقاف کیا رمضان کے آخری داست دنوں کا ایک سال ایسا ہوا کہ کسی مجبوری کے باعث کسی مصروفیت کے باعث کسی جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے سرور کائنات علیہ السلام رمضان کے آخری داست دنوں کا اعتقاف نہ فرما سکے تو اگلے ساتھ دیس دنوں کا اعتقاف کیا یعنی رمضان المبارک کی ان سعادت افروز گھڑیوں میں نبی پاک علیہ السلام کے انفرادی آمال ہوتے اور حضور علیہ السلام اس ماہ نور کے اندر خاص کر کے دلچسپی کا اظہار فرماتے حضور علیہ السلام فرماتے کہ رمضان روزہ اور قرآن یہ دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے روزہ کہے گا مالک میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نین سے روکے رکھا اللہ تعالی رمضان اور قرآن کی شفاعت میری امت کے حق میں قبول فرمائے گا